سبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے لوگ کہیں گے ایسا کون ہے جس کا اللہ قرض دار ہو فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی تھی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسوں نکلے تھے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لئے کیے تھے آج پورے کرے گا یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے فرشتے ان کے نامہ اعمال دیکھیں گے جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ میں کھرا کر کے ارز کریں گے کہ اے رب تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں حکم ہوگا ان سب کو توبہ کے درخت کے سایہ میں کھرا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو تھنڈا کریں گے بس ان کے دلوں کو تھنڈا پہنچائی جائے گی پھر حکم ہوگا اے سابر بندوں ہم نے تم کو دنیا میں ظلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دین تھیں بلکہ اس لیے دین تھیں کہ آج کے دن تمہارے درجے برہائیں بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ ماف فرماتے ہیں اور تم کو دوزک کے عذاب سے بڑی کرتے ہیں تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے پھر غریبوں سے فرمائے گا اے میرے غریب بندوں میں نے تم کو دنیا میں ظلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بھرانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا اور آج تمہاری یہ عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو پھر ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا اے صابر بندوں بچوں کی موت لوہے محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے لنگری کوری بیمار وغیرہ مصیبت کے مارے ہوں سے فرمائے گا اور سب غم زدہ لوگ مرد اور روٹیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے کوئی بادشاہ ہوگا کوئی نواب جیسا ہوگا کوئی امیر اور کوئی رئیس ہوگا پرشتین کو براغ یعنی جنتی گھوروں پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے ہوں گے وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں پرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئیں مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر سبر کیا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابع دار رہے تھے یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے اچھا کیا ہوتا کہ ہم بھی تابع داری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے بلکہ ہماری خال کینچیوں سے کٹی جاتی کہ آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے جنت کا برا فرشتہ رزوان پوچھے گا کون ہے فرشتے کہیں گے سابر لوگ آئے ہیں دروازہ کھول دو وہ کہے گا ابھی ترازو کھری نہیں کی گئی اور نہ حساب و کتاب کا دفتر کھلا ہے پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آگئے فرشتے کہیں گے کہ سابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا بس رزوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور سابر لوگ بڑی عزت اور شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ ظلہ علیہہ اللہ واللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ